اسلام علیکم علیکم السلام و حکمت اللہ میرے نام جاویز ہے کچھ روالہ سے بول رہا ہوں جی جاویز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں سٹرس انزائٹی آپ کا پرگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو کہہ بھی تھوڑا آپ کو بتا رہیں گے یہ انزائٹی سٹرس کے کچھ اور اسے بچنے کے لیے کیور کے لیے کوئی ڈسٹ کرنی بتائیں گے جی بالکل ابھی میں بتا رہوں آپ کو انشاءاللہ نیچرل طریقے سے ہم انزائٹی انسٹرس کو کیسی کیور کریں کس طرح اس چیز سے نجات پائیں ٹھیک ہے سر جی ٹھینکو بہمار سر اس کے لئے تھوڑا سا میں اپنی انفرمیشن کے لیے اپنے دو خوف کے لیے جانتا چاہتا ہوں how I can reach and know about your organization سر اگر کوئی ایسا ہے آپ کے دارے میں دیکھوں میں کوئی نیٹ پہ یا کوئی بکس ہوئے صرف پھولا اٹوائز کریں گے یہ بالکل بکس ہے میں نے بکس لکھی ہے آپ بکس پہ لے سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کو بھی جیلسائنسز ڈاٹ کام ڈاکٹر اگلسامہ ڈاٹ کام کو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں بہت سے انفرمیشن آپ کو مل جائے گی ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بہت بہت میرے پانے ساتھ بہت دباؤ میں ہم بات کر رہے تھے کہ فیوچر میں جو بھی ایونٹس لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہونے والا ہے یہ ایسا ہوگا ایسے پرابلم آئیں گے تو اس وجہ سے ان کو گبراہت ہوتا ہے انزائٹی میں گبراہت ذہنی یعنی وہ گبرہت جو فیوچر میں آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ ہونے والا ہے یا ہوتا نہیں ہے آپ خود اپنے آپ کو گبرہت میں لے جاتا ہے دوستو جیسے تو اس کا سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو گھائیڈ بھی کر سکے اور ہر کسی کو ہم گائیڈنس لیں اس کا علاج کیا ہے علاج اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو کچھ ماہرین کو رجوع کرنے ہوتا ہے جو سائیکلوجیسٹ ہیں یا کوئی بھی ایسے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ رجوع کریں اور جو ادرز آپ کو گائیڈ کریں گے وہ بہترین ترقی سے ہوں گے دوسرے لوگ آپ کی سٹرس انسائٹی کو اس سے نجات لائیں گے آپ کا علاج کریں گے وہ بہتر ہوگا مگر میں نیچرل ترقی سے آپ کو بہترین ٹپس بتاؤں گا اور ابھی میں یہ سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ سٹرس کا شکار ہیں کیا آپ انسائٹی کا شکار ہیں کیا آپ کے ادرز کوئی انسائٹی یا سٹرس کے شکار ہیں کیوں ہے کیسے ہے کس مسئلے میں وہ کس جس پہ زیادہ ان کا ہے کیونکہ سٹرس انسان کے ہیلتھ کو بہت خراب کرتے ہیں انسان کے بزنس کو اور بہت سے چیزوں کو خرابی کی طرف لی جاتا ہے انسائٹی بھی ایسا ہے ناگامیوں سے رکتا ہے انسان کو آپ کامیہ بھی ہونا نہیں دیتے ہیں جو انسائٹی ہے سٹرس پہ ایک بہت بترین بیماری ہے جو آپ کے صحت کو انتہائی خراب کرتے ہیں اور بلکہ سائیکلوجیکل اور فیزیکل دونوں انسان خرابی ہیں یہ دونوں نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ دونوں نفسیاتی بیماریوں میں حساب کیا جاتا ہے یہ جاننا ضروری تھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں ٹپ بتا دوں کہ کس طرح کہ ہم سب سے پہلے سٹرس سے ہم کس طرح نجات پائیں سٹرس کیا ہے سٹرس تو آپ نے جان لیے کہ سٹرس کیا ہے سٹرس سے نجات کیسے پائیں ہم سٹرس سے سب سے جو آج کل جو پہترین نیٹرل طریقہ مروج ہے دنیا میں اور جو بہت ریسرچوئیس پہ اور جو ریلیکسیشن کی طریقے بتاتے ہیں میڈیٹیشن کی طریقے بتاتے ہیں اور وہ طریقے ایسے کہ میڈیسن آپ کو زیادہ لینے پر یعنی نیٹرل طریقے سے میڈیسن نہیں لیتے لیکن اگر آپ سائیکارٹرس کے پاس آتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو میڈیسن تجویز کرتے ہیں اور اگر نیٹرل طریقے سے آپ کے سٹرس کا علاج ہوتا ہے تو ضرور کریں مگر اگر اس میں نہیں ہے تو آپ ضرور سائیکارٹرس کو آپ کے ساتھ رجوع کریں اور وہ آپ کے میڈیسن سے سٹرس کا علاج ہے مگر نیٹرل طریقے سے ہو تو آپ کو میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جائیں گے اور یہ ڈاکٹر پہ آپ کو تجویز کریں گے لازمی سائیکارٹسک پہ آپ کو کرتے ہیں سائیکلوجیس پہ آپ کو کرتے ہیں تمام جو میں ابھی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا میں مروج ہے جو ہر چیز میں استعمال کیا جاتے ہیں وہ طریقہ ہے ریلیکسیشن ریلیکسیشن آپ بڑی اہم ترین ہیں آپ کے لئے ریلیکس ہونا ریلیکسیشن انتہائی ضروری چیزیں آپ کے لئے ریلیکسیشن کی طریقے میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جو جتنی پیشن پہ میں نے ازمائے ہزاروں پیشن پہ جو میں نے ازمائے اور ٹھیک ہو گئے کیور ہو گئے ویسا ہمارا دوسرے طریقہ سمدہ ہیلنگ انرجی سمدہ ہیلنگ انرجی سے 99% جو ہے وہ ریموف ہو جاتا ہے انسائیٹی انسٹرس سمدہ سے کرونک ڈیزیز کا علاج ہوتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم آپ وزٹ کر سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی یا سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کام پہ آپ جا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے وہ لوگ جو سمدہ ہیلنگ انرجی کے شکار نہیں بھی ہے ایک طریقہ جو ہے جو زندگی میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ گبرہت یہ جزے آسکے اگر آپ میں نہیں ہے میں ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے ضروری جو ہم جو لوگوں کے کانسلنگ کرتے ہیں ان کو ایک بار کلیرڈی ہونی چاہیے اس کی کہ یہ آتے کہاں سے کیوں ہوتی ہے یہ اس پہ ہم نے بات کر دیا ہے مگر فیوچر کو سب سے سہادہ اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں کہ آپ فیوچر کی جو خوبی ہیں جو فیوچر میں پرائٹ آپ کو نظر آنے چاہیے تصور کرنے چاہیے ایک ٹائم لائن اینل پی میں جو ہوتے ٹائم لائن ہم بناتے ہیں اور ٹائم لائن کے بعد جو ہے ایک کال ہورٹ پہ ہے کال لیتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کر رہے ہیں جی نئیمان ساری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ شکر اللہ آپ کی گئے الحمدلللہ کا شکر شکر آپ کو انڈس ویجن پہ بھی آج ماشاءاللہ تشید لائن جی بہت اچھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے مجھے امید ہے کہ ہر کسی کو میرے پیغام پہنچیں گے اس چینل کے تھو شکریہ انڈس چینل کی منیجمنٹ کا جی کہہ کہنا چاہتے ہیں سٹریس انزائیٹی سٹریس اور انزائیٹی کے بارے میں میں نے جو کچھ آپ سے پڑا ہے وہ ماشاءاللہ پڑا ہمیں یعنی کہ ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ نے جو ہم نے پریکسٹیز کرائی ہیں مختلف لیول جو سمدہ کے ہیں اس سے جو یعنی کہ سٹریس اور انزائیٹی بالکل یہ نہیں کہ ادھیک ہو جاتے ہیں آدمی کو جو روز مرہ میں جو پروپلنس ہوتے ہیں ایکسٹرا ورک نوڈ ہے فیمیڈی کے پروپلنس ہے پچوں کا ہے دوسرے شسرے مسئلے ہیں جو پروپلنس ہے یہ سبتہ بلکل کیوں ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں وہ آپ کے انزائیٹی صاحب جو حاصل دیونیگز آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ جے بلکل کلاس میں وہ آدمی کے اندر جو نیگٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح صحیح تو پوسٹیو ایٹی چونٹ جب بات نہیں کہاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں انزائیٹی یا سٹریس کو دوسرہے گئے وہ تو آدمی بلکل جب پول مائنڈن ہو جائے گا تو وہ سٹریس دال کچھیں گا بلکل انزائیٹی صاحب یہ بات تو آپ کے بلکل درست ہے وہ لوگ وہ ناظرین جو ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو اور ان کے وہ ہو ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ سمدہ سے تو بلکل آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ نائنٹی نائن پرسنٹ سمدہ سے کیور ہو جاتا ہے بیماری ہیں یہ بلکل آپ کے درست ہے آپ کے بات سمدہ ہیلنگ سسٹم ایک بہت بڑا سسٹم ہے الحمدللہ علاج کا طریقہ ہے اور پہترین سٹریس ٹینشن ڈپریشن ایسے چیزوں سے نجات ہوتا ہے ایک تجربہ نہیں ہے تقریباً لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے اس پر کہ الحمدللہ ایسے ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیپ لے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں ڈیپ لے ریلیکسشن ملے جاتا ہے ڈیپ لے میڈیٹیشن ملے جاتے ہیں اور آپ کو اس چیزوں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک نیچرل انرجی ہے پاور ہے جو کنیک کرتا ہے انسان کو نیچر کے ساتھ مگر ابھی ہم نے انسائے صاحب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ گھر بیٹھے کیسے علاج کریں ٹھیک ہے وہ گھر بیٹھے وہ تو آپ سے ایسیشن اٹینڈ کرنے ہوگے کراچی اسلام آباد میں اور راول پرنڈی میں لاہور میں تو اس پہ تو ابھی ہم بات نہیں کر سکیں انشاءاللہ جو ضرور مجھا کال کریں انشاءاللہ جو ہماری جو سمدہ کا موضوع ہوگا اس پہ پھر بات کریں گے کہ وہ کیسے نیچرل طریقہ ہے سہی ہے تینک بھرمان تینک یا بلک